پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کو ٹاؤٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ قوتوں کی جانب سے اس موقع پر جانبوچ کر لانچ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اکبر ایس بابر کی پریس کارنفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اکبر ایس بابر جیسے ٹاؤٹس کو محس پاکستان تحریک انصاف کو سہست و انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی سادش کے تحت لانچ کیا گیا ہے ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ایک لڑلے کی ملک پر قابض ہونے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خصوصی فرمائشی پروگرام کے تحت ملک کی مقبول ترین جماعت کے خلاف یہ گھٹیا کھیل رچائے جا رہا ہے اکبر ایس بابر کو نہ تو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد سے اور نہ ان کے پی ٹی آئی کے نظریے سے کوئی تعلق ہے ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ مضموم ازائم کا انکشاف ہونے پر آج سے تیرہ سال قبل پارٹی سے اکبر ایس بابر کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی تھی اس کے بعد انہوں نے پارٹی کے خلاف ایک سادش کا آغاز کیا انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی حدایت کے پیش نظر تمام آئینی و قانونی تقاضوں کے مطابق انٹرا پارٹی انتخاب کو دوبارہ نقاط کیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دیگر سیسی جباتوں کی طرز پر مروسیت کو فروغ دینے کے وجہ ہے قابلیت کی بنیاد پر عدداران کا اندخاب کیا ہے جس کے نئے چیئرمین گوھر علی خان اس کی ایک زندہ مثال ہے ترجمان نے کہا کہ ایک گھسے پٹے سکرپٹ کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کو سبتاز کرنے کی کوشش کرنے والے اناثر کو محض زلت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ عام اندخابات کی جانب بڑھتے ہوئے ہر سنگے میل کو پی ٹی آئی کامیابی سے عبور کرے گی اور انشاءاللہ دو تائی اکسریت سے فتح حاصل کرے گی بلہ راج کرے گا قبل ازی پی ٹی آئی کے بانی رکر اکبر ایس بابر نے پریس کا آفس کرتے ہوئے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جمہوریت کے نام پر جو کچھ ہوا وہ فراد ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں نگران سربراہ کا کوئی لفظ موجود نہیں انہوں نے کہا کہ دوزہ تیرہ میں جسٹس مجیدین کی سفارشات مان لیتے تو پی ٹی آئی ادارہ بن جاتی ان کی سفارشات ماننے کے وجہ انہیں پی ٹی آئی سے ہی فارق کر دیا گیا پی ٹی آئی نے کرونا کے دوران الیکشن کمیشن سے ایک سال کا التواہ بھانگا پی ٹی آئی میں نامور وکلا ہے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن آج وہ اس فراد کا حصہ بنے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے بھی آئی جائک ہو چکی ہے جب میں کہتا تھا کہ فارن فنڈنگ ہوئی تو کہتے تھے یہ ایزی لوڈ ہے اب مجھے ایزی لوڈ کہنے والے ڈاللوڈ ہو چکے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مکمل مصدد کرتے ہیں اکبر ایس بابر نے کہا ایسے الیکشن سے تو بلے کا نشان پہلے سے زیادہ خطرے میں ہے یہ کیسے الیکشن ہے جس میں بانی اراکین حصہ نہیں لے سکتے کل وفات کے ہمراہ پی ٹی آئی کے دفتر گئے پی ٹی آئی زمدران سے ووٹر فیرستے مانگی گئی پی ٹی آئی پر قیادت مسلط کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈرگرانڈ لوگوں کے تہزان نامزدگی جمع ہو گئے اور گرانڈ پر موجود لوگ نظر انداز ہوئے آپ نے ورکرز اور میرٹ کی اہمیت نہیں دی اکبر ایس بابر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے کہتا ہو کہ ہر جماعت کی فنڈنگ کی سکروٹنی کرے اور اس معاملے میں انتظار نہ کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو پارٹی چیئرمنٹ چننے کا اختیار ہونا چاہیے تھا مگر آج ایک ڈراما کر کے نئے چیئرمنٹ کا انتخاب کیا گیا الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لانے کے لیے کردار ادا کرے اکبر ایس بابر انٹرا پارٹی الیکشن کو مصد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پاکستان سمیت عدالت جانے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ تحریک انصاف نے موجودہ حالات خود اپنے اوپر لاغو کیے میں بار بار تعمیری سخصت کی تزویز دیتا رہا ہوں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت اور آئین اور رولز کے مطابق بیس دنوں کے اندر الیکشن کرا دیئے کل ہم انتخابی نتائج کا نوٹفکیشن کر کے سنوار کو الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں گے نیاز اللہ نیازی نے ایک نیجی چینل پر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تنقید کرنے والوں پر حیرت ہو رہی ہے وہ سیاسی جماعتیں تنقید کر رہی ہے جو انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کراتی یہ جماعتیں عام انتخابات میں بھی داندی کرتی ہیں انہوں نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تنقید کرنے والے سیاسی جماعتوں انہیں کیا خود کبھی جماعت میں انتخابات کرائے ہیں پی ٹی آئی نے ہر دفعہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے ہیں پیپس پارٹی کو خود بھی اپنے الیکشن دیکھنے چاہیے چیف الیکشن کمیشن پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے مزید کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی آدھائیت کے مطابق 20 دنوں کے اندر الیکشن کرائے آئین اور قانون کے مطابق ہی انٹرا پارٹی انتخابات کرائے کل ہم انتخابات کا نوٹیفکیشن کر کے سومار کو الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیں گے ان کا کہنا تھا کہ تقنیقی طور پر سیاسی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے بانی رینما پی ٹی آئی اکبر ایس بابر کی تنقید سے متعلق سوال کے جواب دیتے ہوئے نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ اکبر ایس بابر پارٹی سے ڈس کالیفائی ہو چکے ہیں انہیں پارٹی نے نکال دیا تھا اس لئے انہیں تو انٹرا پارٹی الیکشن پر تنقید کرنی ہے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب چیئرمین بیسٹر گوھر نے کہا کہ کل بھی وہی فیصلہ ہوگا جو سابقہ پی ٹی آئی چیئرمین کا ہوگا امران خان کے جانشین کی ایسے سے ذمہ داریہ نباتا رہوں گا بلا مقاملہ چیئرمین پی ٹی آئی متخبہ ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اہم منصب ملنے پر سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرتا ہو کل بھی وہی فیصلہ ہوگا جو سابقہ پی ٹی آئی چیئرمین کا ہوگا تاہم آج بھی ہماری لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہے میں امران خان کے جانشین کی ایسے سے ذمہ داریہ نباتا روں گا امران خان چیئرمین تھے امران خان چیئرمین ہے اور انشاءاللہ امران خان تاہیا چیئرمین رہیں گے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین نے مروسی سیاست ختم کر دی ان کا دیا گیا یہ منصب میرے پاس امانت ہے ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے فارن فنڈنگ صرف ہماری پارٹی کا دیکھا گیا انتخاب کے لیے پی ٹی آئی کی تیاری مکمل ہے بریسٹر گوھر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی طاقت ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا جس دن الیکشن ہوا مخالفین کی زمانتیں ضبط ہوں گی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا عمل اچھا رہا اس اعتماد کے لیے خان صاحب کا بہت مشکور ہوں میری دعا ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں